بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائی سے ایک سال قبل مکہ موسمہ میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا یمن کے باشا عبرہا نے مکہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دینا چاہا اسے خانہ کعبہ کے تقدس سے حسد تھی اور کیونکہ اہل عرب یہاں حج کے لئے آتے تھے اور اس نے اپنے ملک میں ایک مندر بنایا ہوا تھا جو بہت عالی شان تھا مگر اس کی طرف کوئی بھی احترام و عقیدت سے نہیں چاہتا تھا لہٰذا اسے خیال آیا کہ اگر کعبہ کو مسمار کر دیا جائے تو ممکن ہے اہل عرب اس کے مندر کی طرف آنے لگیں گے اسی خیال میں وہ ہاتھیوں کے ایک لشکر عظیم کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا جب مکہ کے قریب حیمرزن ہوا تو اہل مکہ اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اللہ کی طرف سے کعبہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا اور ابابیلوں کا ایک لشکر آسمان پر نمدار ہوا ان ننی چڑیوں کی چونچوں میں ایک ایک کنکری تھی اور وہ کنکریاں انہوں نے ہاتھی والی لشکر پر گرانا شروع کر دیں اللہ کے کرم سے ان کنکریوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ جس ہاتھی سوار کے سر پر گری اس کے جسم کو چھیجتی ہوئی اور ہاتھی کے جسم کو چھیجتی ہوئی نیچے سے نکل جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سب کا خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہانا کعبہ کو تباہ و برباد کرنے کی یہ کوشش اللہ کی خفیہ حکمت نے ناکام بنا دی اور ابراہا کے ساتھ ساتھ اس کا لشکر بھی برباد ہو گیا ناظرین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج شریف کرائی گئی تو ساتویں آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہ بیت الممور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے بیت الممور وہ جگہ ہے جہاں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو ایک بار آتے ہیں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے اور قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی ناظرین اب آپ گور فرمائے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے دنیا میں مجود خانہ کعبہ کا جب تواف رکا گیا تو کیا مجزہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بیج دیا کل رات جب خانہ کعبہ کے درد تواف کرتے ہوئے پرندوں کو دیکھا گیا تو بہت سے لوگوں نے بتایا کہ رات کے وقت پرندے اپنے گونسلوں میں ہوتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے اور کوئی پرندہ اس طرح اٹھتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا بہت سے سارفین ان پرندوں کو پرندے نہ سمجھتے ہوئے کوئی الگ ہی مخلوق سمجھنے لگے کچھ لوگ کہنے لگے یہ پرندے نہیں نورانی فرشتے لگتے ہیں جو پرندوں کے روپ میں تواف کر رہے ہیں اسی طرح جس جس آدمی نے دیکھا وہ اپنی اپنی رائے دینے لگا ناظرین یاد رہے توافے کعبہ کبھی نہیں رکھ سکتا یہ بات اس وقت ہی سچ ثابت ہو گئی جب پرندوں کے ایک گول نے خانہ کعبہ کے اوپر متعف کی جگہ پر تواف کرنا شروع کر دیا یہ منظر دیکھ کر حرم میں مجود زائرین نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے اور ہر طرف نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بیت اللہ کے گرد مطاف میں گزشتہ ایک ہفتے سے تواف بند ہے لیکن سفید پرندوں نے دیوانہ وار تواف کر کے بیت اللہ شریف میں تواف کی سنت کو قائم رکھا ہوا ہے اور یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے اور لکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اسے شیئر کر چکے ہیں اور لوگ سبحان اللہ کہہ کر ہر کوئی مسلمان اسے شیئر کر رہا ہے ناظرین اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ بھی شیئر کرنا مت بولیں اور اپنی رائے کومنٹ بوکس میں لازمی دیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اپنا بہت سالا خیار رکھئے گا دعاوں میں عاد رکھئے گا